اسلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی کیسے آپ سب لوگ امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ ٹھیک شاکھ ہوں گے یہ ہم لوگ چھوٹا سا ایک پارک ہے جہاں پہ آئے ہوئے تھے تو میں نے کہا چلے آپ کو ہی وزیٹ کرواتے ہیں یہاں کو جلے نظر آرہے ہیں بچے بہت انجوائے کر رہے ہیں ماشاءاللہ بڑا شور ہو رہے ہیں ان کا صحیح وہ مزے لے رہے ہیں کافی بڑا ہے اور یہ ٹریک بنا ہوئے جوگنگ ٹریک آپ اس کے پر واق بھی کر سکتے ہیں اور اس طرح سے بھی آپ چکر شکر لگا سکتے ہیں اور یہ ہمیں تھوڑا سا ہمارے گھر سے نزدیک ہی پڑتا ہے پھر اسے لئے اس کے لئے ہم لوگ نکل آتے ہیں کبھی کبھی یہ سرکل والے بھی جھولے آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ بہت ساری فیملیز آئی میں ہیں سب اپنا اپنا انجوائے کر رہے ہیں اور اپنے اپنے طریقے سے آپ بھی دیکھ رہے ہیں آپ کو بھی اچھا لگ رہے ہیں ایسے جگہ جو ہوتی ہیں نا بچوں کے لئے بڑے مزیک ہی ہوتی ہیں یہ دیکھیں یہ باسپیٹ بال کھیل رہے ہیں بچے ان کا بھی گراؤنٹ بنا ہوئے ہیں وہ اس کو انجوائے کر رہے ہیں کیونکہ شام کو ٹائم ہوتا ہے تو ہر بچے کی بھی شوٹی ہے کہ وہ تھوڑا سا انجوائے کرنے کے لئے رسے آؤٹ جائے وہ اس حوالے سے پھرنس کو بھی تنگ کرتے ہیں ان کو بھی فورس کرتے ہیں کہ ان کو لے کے جائے جائے میرا گیرہ نکلنا چاہیے آپ بھی فرش ہو جاتے ہیں اور آپ کے بچے بھی اور ایک کہتے ہیں کہ جو صحت مند دماغ ہوتا ہے نا اس میں مطلب صحت مند باڈی میں صحت مند دماغ کا ہونا بہت ضروری ہے تو آپ دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ آپ کو نظر آ رہا ہے فل انجوائے والا ماحول بنا ہوا ہے اور آپ یہ دیکھ سکتے ہیں گرنری ماشاءاللہ بہت اچھی ہے مجھے تھوڑا سا ٹریک پہ اتراز ہے کہ یہ اس کو کیوں اتنا کچھا کیوں رکھا ہوگا ہے اس کو اگر تھوڑا سا اس طرح سے کرتے ہیں نا وہ ریڈ کارپٹ والا وہ پھر اس طرح والے سے نا اس طرح سے اچھا لگتے ہیں اب یہ اس طرح سے نا اتنا مزے کا نہیں لگ رہا لیکن خیر ٹریک تو ہے اور میری کوشش ہے تھوڑا مجھے ڈر لگتا ہے بہن نکلتے ہوئے کیونکہ یہ سٹی ہے اور سٹی میں بڑا مشکل ہوتا ہے آپ کو بتتے ہی ہے بہن نکلنا کرنا تو تھوڑا سا ڈر لگتا ہے اوڈر وائز یہ واق کے لئے بڑے مزے کی جگہ ہے کیونکہ ہم لوگ سٹی میں رہتے ہیں تو وہاں پہ اگر اس طرح سے کوئی کلوز فرینڈ بن جائے آپ کی پھر تو آپ ایزیلی کہیں بھی آ جا سکتے ہیں ان کے ساتھ انجوائے کرتے ہوئے تو ہو لیکن آپ کو بتا ہے شہروں میں ہم اتنا اس طرح سے اپنی فرینڈ پہ بھی ڈیپینڈ نہیں کر سکتے ہیں ڈر تو لگتا ہے بہر آن لیکن خیر ہم کبھی کبھی آؤٹنگ کے لئے تو آئی سکتے ہیں تو ہم لوگ آگے ہیں اور آپ دیکھ رہے ہیں گرنری کو بھی دیکھ رہے ہیں روڈ بھی دیکھ رہے ہیں جوڑے اچھی لگ رہی ہے یہ پھول جتنا مزے کا لگ رہا ہے پنک پنک کلر کا اور یہ سامنے فلیٹ بھی نظر آ رہے ہوں گے آپ کو آپ کو سورج بھی گروپ ہونے والا ہے یہ سورج کا ڈیو ہے اگر میں دیکھا سکوں یہ دیکھیں سورج گروپ ہونے والا ہے اور مغرب ہونے ہی والی ہے اور سب لوگ آ بھی رہے ہیں اور جا بھی رہے ہیں لیکن مزے کا ڈیو ہے اچھا لگ رہا ہے میں نے کہا آپ لوگوں کے ساتھ اس کو شیئر کیا جائے کیسا لگتا ہے آپ کو یہ بھیوز اب ہم لوگ آگے کافی آگیا چکے ہیں اور آج پتا ہے موسم بھی چینج ہو رہا ہے بڑا مزے کا ڈیو لگ رہا ہے باہر سردیاں آنے والی ہیں آپ کو بتا ہی ہے تو بڑا اچھا ڈیو ہے مزہ آ رہا ہے دیکھنے میں گھومنے میں ہم لوگ پھر جہاں سے ہم نے سٹارٹ لیا تھا ہم اپنے اسی چکر پہ واپس آگئے ہیں بچوں کی جھولے شلے دیکھیں آپ کتنا کوئی وہ انجوائے کر رہے ہیں اور اب یہاں تک کہ میرا خیال ہے آپ نے کافی انجوائے کیا ہوگا مجھے ضرور کمنٹس میں بتائیے گا اس کو لائک بھی کریے گا شیئر بھی کریے گا اپنا بہت سارا خیار رکھے گا مجھے دغاں میں یاد رکھے گا پھر انشاءاللہ ملاقات ہوگی آپ سے بات ہوگی اللہ حافظ مجھے دیکھتا نهایہ بی